آج آپ سورة الغاشیہ کی پہلی چودہ آیتوں کی مشق کریں گے ہاں یہ اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہل اتاک ہل اتاک یہاں لام پر قلقلہ نہ ہو ہل اتاک ہل اتاک حديث الغاشیہ حديث الغاشیہ حديث الغاشیہ حديث الغاشیہ وجوہ يومئذ خاشعہ وجوہ یومئذ خاشعہ یہاں ہا کی اوپر دو پیش تنمین ہے بعد میں یا آ رہا ہے تو یہاں ادغام گننے کے ساتھ کریں گے لیکن یہاں تنمین کے بعد خواہ حروف حلقی میں سے ہے لہذا یہاں اظہار حلقی ہوگا وجوہ يومئذ خاشعہ یا اگر ملانا چاہیں تو پھر خوشعہ عاملہ یعنی تنمین کے بعد عین ہے اظہار کر کے عاملتن ناصویبہ عاملتن ناصویبہ اب تنمین کے بعد نون ہے یہاں بھی ادغام بغلنہ ہوگا عاملتن ناصویبہ عاملتن ناصویبہ تس لا نارن حامیہ تس لا نارن حامیہ یہاں جب آپ ملانا چاہیں ناصویبہ تن تسرا تو پھر اخفا کریں گے تس لا میں سعاد پور پڑھتے ہیں نارن تنمین کے بعد حاہ ہے اظہار حلقی ہوگا تس لا نارن حامیہ تس لا نارن حامیہ تس قو من عین آنیہ تس قو من عین آنیہ قوف کو پر پڑھیں گے یہاں نون ساکن کے بعد عین ہے اظہار حلقی ہوگا اسی طرح یہاں بھی اظہار حلقی ہوگا تنمین کے بعد علف آ گیا تس قو من عین آنیہ تس قو من عین آنیہ لیس لہم طعام لیس لہم طعام یہاں میم پر اظہار شفوی ہوگا یہاں طعام میم کے اوپر دو پش تنمین ہے آگے حمزہ بشکل علیف ہے لہٰذا یہاں اظہار حلقی ہوگا اللہ من بریع اللہ من بریع یہاں اخفا کیجئے راہ کو باریک پڑھیں گے نیچے زیر ہے وقت کی صورت میں عین ساکن لیکن اگر ملانا چاہے تو پھر ضریع اللہ ادغان بغیر غنہ ہوگا اللہ من بریع اللہ من بریع لا يس منو لا يس منو وَلَا يُغْنِي مِن جُوع یہاں نون پر اخفا کریں گے وَلَا يُغْنِي مِن جُوع وَلَا يُغْنِي مِن جُوع وَجُوهُن يَوْمَئِذِ النَّاعِمَة وَجُوهُن يَوْمَئِذِ النَّاعِمَة ان دونوں جگہ پہ جہاں ادغان بغنہ ہوگا ہوئیں اسی طرح یہاں تنمین کے بعد نون ہے یہاں بھی ادغان بغنہ ہوگا وَجُوهُن يَوْمَئِذِ النَّاعِمَة لِسَعْجِهَا رَاضِيَةً لِسَعْجِهَا رَاضِيَةً لِسَعْجِهَا رَاضِيَةً لِسَعْجِهَا رَاضِيَةً فِي جَنَّةٍ عَالِيَةً فِي جَنَّةٍ عَالِيَةً نون مشدد ہے غنہ کریں گے لیکن یہاں اظہار حلقی ہوگا فِي جَنَّةٍ عَالِيَةً فِي جَنَّةٍ عَالِيَةً اگر ملائیں گے تو عالیت اللہ ہوگا لیکن وقت کی صورت میں عالیہ آگے لَا عَالِيَةً پڑھیں گے لَا تَسْمَعُ فِي هَا لَا غِيَةً لَا تَسْمَعُ فِي هَا لَا غِيَةً فِي هَا عَيْنٌ جَارِيَةً فِي هَا عَيْنٌ جَارِيَةً فِي هَا عَيْنٌ جَارِيَةً یہاں اخفاء ہوگا راباریک ہوگا نیچے زیر ہے اور وقف یہاں لازمی طور پر ہوگا اس لئے یہ نیم علامت ہے وقف لازم کی فِي هَا سُرُورٌ مَرْفُوعَةً فِي هَا سُرُورٌ مَرْفُوعَةً وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةً وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةً وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةً اِذْ غَام بَغُنَّ جِحَا کریں گے